کوئی محمد بن قاسم یا محمود غزن بھی نہیں آئے گا جب تک تلوار نہیں اٹھائیں گے ہماری فوج کو چاہیے ریاست کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جہاد کر کے ان سے لیا جائے ہمارا حصہ تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں میرا موزہ نہیں کر گئی میری جوان ٹوٹ گئی اللہ رب بلید نے آپ سلام پر نازل کیا اس کے اندر سائنس سے بھی زیادہ جو ہے چیزیں موجود ہیں سائنس نے کہاں سے لیا ہے سائنس پیدا کہاں سے سائنس قرآن مجید سے لے رہی ہے اور یہ سنتے سارے سائنٹسٹوں نے سوسائٹ کر لیا کہ سائنس قرآن سے نکلی ہے سائنس پیدا کہاں سے سائنس قرآن مجید سے لے رہی ہے کیونکہ مجھے بہت انٹریسٹ ہے دنیابی چیزوں میں تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے زمین کیسے بنائی تھی زمین کو اللہ رب العزت نے پانی کے ہی ذریعے سے پیدا فٹمایا زمین کو اللہ رب العزت نے پانی کے ہی ذریعے سے پیدا فٹمایا پانی کو اور گاڑا کیا گیا اس سے بھاپ بنا اور بھاپ سے پھر زمین کا وجود ہوا یہ تو دی ان کی سائنس اور ان کی قرآن اب اگر کہی حالات رہتے ہیں تو پھر عوام اور یہ ملک کہاں جائے گا بھاڑ کی بھٹی میں جاؤ جا کے اپنی ایسی تیسی کراؤ اور بہت سارے ہندوستانیوں کو پاکستانیوں کے ساتھ میں شانتی کے کبوتر اڑانے کی بہت خواہش ہوتی ہے بڑی اچھا ہوتی ہے کہتا ہے انسانیت کی بات کرو سارا دیکھ کھول دو اور آج کا ویڈیو انہی امن شانتی چانے والے لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے ساتھ شانتی کے کبوتر اڑانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو یہ ویڈیو دیکھ لو اچھے سے اور خاص طور سے پاکستانیوں تم بھی دیکھ لو جب پروپاگنڈا چلاتے ہو نا تم اپنے یوٹیوب میں بیٹھ کے تو تمہارے پروپاگنڈا کی پول بھی تمہارا ہی پاکستانی کھولتا ہے اور اس ویڈیو میں منو رنجن کی کوئی کامی نہیں ہے بھئی تو پھر چلتے پاکستان آپ کیا کہنا چاہیں گے مدریسہ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کیا اپینین دینا چاہیں گے جو بھی یہ مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں سب پاکستانی ہیں اور سب ملنے مل جل کے پاکستان کے لیے کہاں ہیں ان کو ڈیوائیڈ نہ کر رہے ہیں کہ کون بیس ہے کون غلط ہے آپ کی ویلوگز میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں اور آپ کی میں تلاش میں تھا آپ انڈیا کو بڑا ریپرزنٹ کرتے ہو یہ انڈیا کے ویڈیو دیکھیں یہ انڈیا کا سٹی ہے آپ انڈیا کے نمائندے ہو میں ادھر آتے گھنٹے سے ہم بحث کر رہے ہیں کوئی ایسی بات آپ کو لگاو کہ پاکستان کے سلاف آپ کے ادھر ویلوگز میں میں نے دیکھا ہے ابھی آپ میں نے دیکھا ہے آپ کو انڈیا اور پاکستان کا جو ایجی کرسن سسٹرم ہے یہ پاکستان ہے ہمارا کمپیریزن کرنا دوسرے لوگوں سے انڈیا سے کمپیریزن کیوں کر رہے ہو انڈیا کی کمپیریزن کرتے ہو انڈیا کا کمپیریزن ہم پاکستان سترے لوگ ہیں ان کے تو پچاس کروڑ ہو گئے compassوں لیٹریلیں نہیں ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سیٹلائٹ کی ہم بات کرتے ہیں ٹیکن لوگی کی ہم بات کرتے ہیں سیٹلائٹ کی ہم بات کرتے ہیں لیٹرن کی لیٹرن جیسے لوگ ہیں لیٹرن کی باتیں کرتے ہیں تو میرے بھائی تھوڑا ریسرچ ہوگی رہا بھی کر لیا کرو اور کچھ نہیں تو گوگل کر لیا کرو کبھی تو فیکٹ چیک کر لیا کرو جائلو اب میں نہیں بتاؤں گا گوگل میں ہی بتایا گی کہ ہندوستان کے اندر کتنے پرچنٹ لیٹرنگ ہے تیرہ سی پرتشت پریواروں کے پاس شوچالے کی سوویدھا ہے انہتر پرتشت بھارتیہ گھروں میں بہتر شوچالے سوویدھاؤں کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو آج کے بعد پاکستانیوں اپنا مو لیٹرن میں مت ڈالنا یہاں بھی تمہارا مو پل پلائی ہو جائے گا آپ ہماری قوم کا انشار کمپیریزن کرتے ہو یار کمپیریزن کرنا ہے تو ہمارے پائی کی قوم سے کرو ہماری اپنے مسئلوں کے بارے میں بات کرو why انڈیا آپ کی ہر بار میں انڈیا کی ہوتا ہے آپ کی ہر بار میں انڈیا کی ہوتا ہے انڈیا یہ ہم یہ انڈیا یہ میں دینے کا موقع دیں گے ہمارے ہاں جین مندر بھی ہے ہمارے ہاں مزید بھی ہیں ہمارے ہاں چرچ بھی ہیں ہمارے ہاں سب سے اچھی اگزامپل ہیں چل چوٹا یہ میرا بھائی بلکل صحیح بول رہا ہندوستان میں مسلمان لڑکیوں کے ہجاب کھچے جا رہے ہیں اور کھچنے والے کونے وہ یہ نہیں بتا رہا وہ میں بتاؤں گا وہ بھی ان کے مسلمان بھائی لوگی کھچے جا رہے ہیں اب آپ لوگوں کو کچھ ثبوت چاہیے تو آپ کا بھائی ہے نا کھر رہا ہے نا ملکہ کی تخیر کرتے ہیں اے برو کون جاتاں گنا ہے وہ دوپٹے سیخون ہے دوپٹے سیخون ہے نمبر دیدو نمبر کل بان نمبر میں دوپٹے سیخون ہے تو ملجبی آدینہ میں دوپٹے سیخون ہے کسی کا نمبر ہے که کو دشتی ہو آپ دوپٹے سیخون ہے آپ کلوں کو دل کرو آپ کرو کرو بلکل کرو جو کلوں لگ نمبر دو میجے کلوں ڈالی روک موسیقی 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 وہاں رہتے ہیں لیکن وہاں دیکھو ان کی جہالت دیکھو ان کی مسلمانوں کی وہ پڑے لکھے وہ انگلیش بولتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں الحمدللہ رہتے ہیں ان کے ہجاب کچھی جا رہے ہیں ان کو ان کی مزیدوں کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں مسلمان کی کورمینٹ ہے پاکستان میں تمام ادار مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے مریم ایک منٹ جواب دیجئے گا پاکستان میں مسلمان پبلک مرہ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کو مار سکتے ہیں مسلمان نہیں مر رہے کیا جوک مرہا میرے بھائی کیا جوک مرہا یہ بات تو بھائی میں ہمیشہ سے بولتا رہا ہوں پاکستان کے اندر مار رہا مسلمان ہے مر مسلمان رہا ہے اب اللہ بھی کنفیو جائے گی بہتر اول ہے کس کو دوں میں اس کو دوں کیس کو دوں کیس کو دوں کیونکہ مسلمان تو جنتی قوم ہے یہ تو آسمانی قوم ہے مسلمان ہونے کا مطلب بھی سیدھا بہتر اولوں کی سواری ہے ملنی ایک بھی نہیں ہے پاکستانی جہلوں کو پہلنے کا نمبر ہے باپ کا تھوک لگا کہ پہل دیجئے بھائی اور کم سے کم دو ہجار کمنٹ تو کری دیجئے اور پسند آیا ہے تو شیئر بھی کر دیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریٹرڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شرام